گلوئنگ پرائمر یا پھر کریم ہائی لائٹر کیسے بڑھایا جائے گھر میں بنا خرجہ کیے بنا ایکسٹر پرڈکس کے ایسا زببت دس قسم کا یہ ہائی لائٹر ہے اور پرائمر ہے نا کہ آپ کے فیس کو بلد کی طرح روشن کر دے گا پالر میں یوز ہونے والا گلوئنگ پرائمر یہی ہے وہ السلام علیکم جی ای ہوپ یو اللہ ڈوئنگ گریٹ سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گلوئنگ پرائمر بنانے کا طریقہ جو کہ سردیوں کے لئے بہت اچھا ہونے والا ہے خاص کر جیسے شادی آنے والی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کریم ہائی لائٹر بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جو آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہو اور بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ہیں اس کے اور لونگ لاسٹی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل سو سب سے پہلے آپ کو چاہیے جی کوئی بھی ایشیڈو پیلٹ یا پھر کوئی ہائی لائٹر جو بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے زیادہ خرچہ نہیں ہے اس میں اس میں وہی چیزیں یوز ہوں گی جو آپ کے پاس ہیں اور آپ کو چاہیے کوئی بھی کنٹینر ڈب بھی جس کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹر بنا کے رکھو گے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا سمپل اس کو کٹوری کے اندر بھی مکس کر سکتے ہو لیکن اس سے پروڈک زائع ہو جائے گی کٹوری میں لگ جائے گی اس وجہ سے میں ڈیریکٹلی جو ہے وہ اسی کنٹینر میں ڈال رہی ہوں جس میں مجھے ہائی لائٹر بنا کے رکھنا ہے اپنا پرائمر گلوئنگ پرائمر بنا کے رکھنا ہے جب کریم ہائی لائٹر یا گلوئنگ پرائمر بنانے کے لئے کلرز جو ہے وہ شیڈز ہائی لائٹر کے وہ آپ خود چوز کریں گے آپ کی مرضی آپ جو بھی کلر چوز کروں مجھے ذرا پنک کلر پسند ہے تو میں آپ کو پنک کلر کا جو ہے وہ کریم اور گلوئنگ ہائی لائٹر بنانا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ پاس جو بھی چیزیں انہی سے ہی آپ بنائیں گی ایکسٹرا چیزیں آپ بائک نہیں کریں گی تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنا وائٹ کلر کا سلور کلر کا جو ہے ہائی لائٹر سکریچ کر رہی ہوں اچھا میک شور کیجئے گا کہ آپ کے ہائی لائٹر کی جو پگمنٹ ہو وہ اچھی ہو اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی میٹیلک شیڈ یوز کر سکتے ہو کوئی بھی لوز آئی شیڈو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اپنا دوسرا روز گولڈ کلر کا ہائی لائٹر ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ان کی برابر کوئنٹیٹی لے لیے لیے اچھا کوئنٹیٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے کتنا بنا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایزی جو ہے نا آپ چار پانچ مہینے یوز کر سکتے ہو کوئی بھی جو ہے نا اس کو یوز کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اس کو بنانے کے بعد کتنے بھی عرصے تک آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک پنک کلر کیونکہ ہم نے تھوڑا سا پنک کلر ایٹ کرنا ہے اب جو میں نے میٹیلک شیئرز یا ہائلائٹر کا شیئر لگایا ہے نا یہ جو شیئرز ہیں نا ہمارے ہائلائٹر کو کلرز نہیں دیں گے جیسے آپ پریڈی میک اپ پروڈکس بھائی کرتے ہو تو ان میں کلر ہوتے ہیں نا تو ویسے اگر آپ کو کلر چاہیے تو پھر آپ میٹیلک شیئرز کی بجائے میٹ شیئرز بھی اپنے کریم ہائلائٹر میں ڈالو گے اب یہاں میں میٹ شیئرڈ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے پنک کلر کا اگر آپ سلور یا گولڈن کلر کا بنایا ہے تو پھر آپ کو کوئی کلرز بغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا جو ہے پریمر یا آپ کا کریم ہائلائٹر کلر فل بنے تو پھر آپ تھوڑے میٹ شیئرڈ بھی ڈالیے گا جب آپ نے سارے شیئرڈ ڈال دی ہے سکریش کر کے تو آپ نے تھوڑا سا ہلکا ہلکا کر کے ان کو پتلا کرنا ہے تاکہ جب آپ ان کی مکسنگ کرو تو یہ نہ لمپ نہ بنے تو آپ نے تھوڑا سا ہلکا ہاتھوں سے نا ان کو توڑنا ہے آپ اس میں پتلا کرنا ہے ان کا پاوڈر ٹھیک ہے فائن بنانا ہے تو اس طرح سے جب فائن ہو جائے گا تو بہت اچھے سے مکس ہو جائے اب جو آپ نے چیز ڈال دی ہے وہ ہے پریمر میرے پاس یہاں پہ کس بیوٹی کا پریمر ہے بہت اچھا ہے اچھا یہاں پہ میپر کی بلکل تھوڑی کوئنٹیٹی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کریم ہائی لائٹر بنا رہے ہیں اب جو ہے نا آپ نے مکس کرنا ہے پریمر کو بلکل اچھے سے اچھا اگر آپ نے صرف ہائی لائٹر بنانا ہے یا آپ کو اس پریمر ہے ہی نہیں تو پھر آپ پریمر کی جگہ ایلو ویرا جیل ڈال سکتے ہو اگر آپ گلوئنگ پریمر بنا رہے ہو آپ کو اس پریمر نہیں ہے اب بہت ساری لائٹر کہ آپ ہی پریمر بنا رہے ہیں تو پریمر کی ضرورت پڑے گی تو پریمر بنانا کا کیا فائدہ تو میری جان آپ ایلو ویرا جیل ڈالنے ہیں وہ ہی کام کرے گا جسے کہ ہمارا پریمر کرتا ہے بعد میں نے یہاں پہ بیبی آئل ڈالا ٹھیک ہے یہ بلکل آپشنل ہے جن کی سکن بہت ایکسٹریم ڈرائے ہے وہ جو ہے صرف بیبی آئل ڈالیں گے ادر وائز کوئی بھی نہیں ڈالے گا اگر آپ اس کو نہیں ہے تو بلکل بھی نہ ڈالیے گا سکپ کر دیجئے گا اس کے بعد جب مین جو پروڈکٹ ہے نا وہ ہے ہمارا موسٹرائزر موسٹرائزر آپ نے اپنے سکن ٹائپ کے حساب سے ڈالنی ہے ایسے نہ ہو کہ آپ بہت ہی جو ہی ایکسٹریم ڈالی کسیم کا موسٹرائزر ڈال دو پھر وہ آپ کے فیس پر سوٹ بھی نہ کریں میں نے موسٹرائزر آدھا چمچ سے کم جو ہے وہ کانٹیٹی لی ہے کیونکہ میرا کانٹینر چھوٹا تھا تو یہاں پہ میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے جتنا بھی بنانا ہے آپ نہ کہ رکھ لو اور ایزی ہو کے یوز کرو اس کو آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھے سے مکس کرو بہت اچھے سے مکس کرو تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ الگ نہ رہے ساری کی ساری مکس ہو جب آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی فنٹیسٹک قسم کی شین ہے اور جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ دیکھیں اب جب ہم پروڈکٹس جا کے لیتے ہیں بزار سے تو ان کے کلرز ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک کلر ہے اب دیکھیں یہ میں ایزی لی کہیں بھی کیری کر سکتی اپنے ساتھ اور آرام سے یوز کر سکتی اچھا اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ اس کو بیس کو لگانے سے پہلے پرائمر کی طرح یوز کر سکتے ہیں جو میں آپ کو آگے طریقہ بتاتی ہوں کہ پرائمر اس کو کیسے بنانا ہے اور آپ سمپلی اس کو ایزا ہائلائٹر کی طرح لگا سکتے ہیں بلکل ہلکا سا آپ لگائیں گے اپنے فیس پہ آپ کا فیس بہت زیادہ شائن کرے گا آپ بیس سے پہلے اس کو ایزا لکڑ ہائلائٹر الیومنیٹر کی طرح آپ بھی پورے فیس پہ لگا کے اندھین بیس اپلائے کر سکتے ہو آپ اس کو ایزا پرائمر کی طرح اپلائے کر سکتے ہو ہلکا سا آپ اس کو ایزا جو ہم بعد میں ہائلائٹر لگاتے ہیں ایک اپ کرنے کے بعد ویسے بھی لگا سکتے ہو تو اس کے بہت زیادہ یوزز ہیں آپ اس کو جس طرح سے چاہو یوز کرو بہت ایزی پیزی لیمن سکویزی جو ہے وہ اس کی بنانے کی جو ہے وہ رہسپی تھی اچھا اب جب بھی اس کو فیس پہ اپلائے کرو بلکل تھوڑی سی اس کی کوئنٹیٹی لیجے گا ایسے نہ ہو کہ آپ پورا فیس اپنا چمکار ڈالیں تو بلکل تھوڑی سی لیجے گا اپلائے کر دیجئے گا میری ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ پلیز ہائلائٹر بنانا بتا ہے جو ایلی سکین والوں پر بھی سوٹ کرے تو یہ وہ بھی ہے تو یہ ایلی سکین والوں پر بہت اچھے سے سوٹ کرے جو بھی اس میں ایلی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ سارے آپ سکپ کر دیں اپنا ہائلائٹر بنانے اور بس جو ہے آپ موسٹرائزر کی جگہ آپ الویرہ جیل دال دیں پرائمر کی جگہ کوئی پرائمر ڈال دیں پرائمر نہیں ہے تو بس ایلویرہ جیل ڈال کے اور اپنا مکس کر کے ہائلائٹر بنا دیں پرائمر کی جو قوانٹیٹی ہے وہ میں نے یہاں پر ڈبل کرنی ہے کیونکہ ہم گلوئنگ پرائمر بنا رہے تھے پہلے میں نے آپ کو کریم ہائلائٹر بنانے کی پوری ریسپی بتایا لیکن اینڈ میں گلوئنگ پرائمر بنانے کی جو ہے میں آپ کو ترکیب دے رہی ہوں آپ نے سمپلی اس کے اندر پرائمر کی جو قوانٹیٹی تھی وہ ڈبل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو بند کر کے کہیں رکھ دینا ہے اور جب بھی آپ چاہیں اس کو یوز کریں کوئی مسئلہ نہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوتا آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ اس کو 5-6 منتھ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہو کوئی بھی ایشو نہیں ہے اور اسے اچھے سے سیٹ کر جناب آج کے لئے اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک چیئر ان سبسکرائب کمنٹ کر کے سوال بھی پوچھ سکتے امنا کھار رکھے گا اللہ حافظ